موسیقا ویڈ مورنگ بڑھ سبھی آپ کے خدمت میں ایک بار پر حاضر ہے اور آج ہم ٹاپک جو لے کے آئے ہیں ہلتھ سے ریلویوینٹ ہوا ہے لیور پراؤلیم یعنی کے جگر جگر کے جو عارضے ہوتے ہیں جیسے جیسے جو نالج ہماری اس وقت تک ہے وہ یہ کہ جگر کا بڑھ جانا، خون کا نا بننا اور اسپیشلی یہ بھی کہا جاتا ہے جیسے اپرٹائٹس جیسے ملتے ہیں پی لیا ہونا بچپن میں تو یہ ہوتا تھا کہ ہمیں وہ کچھ دھاگا باندیا جاتا تھا گنے کا شربت پلایا جاتا تھا اس طرح خاص طور پر تھنڈی اشیاء کو گوشت بلکل بند کر دیا جاتا جس سے جو حدت نہ ہو خون اور پھر نیم کے پتوں سے شد نہانا یا تکیے کے نیچے رکھنا گلاب کی پتیاں رکھنا تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو اور پھر وہ دم کروانا خاص طور پر کچھ بڑے یہ بھی کرتے ہیں دم کیونکہ ہوتا ہے جب پی لیا ہوتا ہے تو اس کے اندر آنکھیں آپ کی بلکل زرد ہو جاتی ہیں بڑی ڈینجریس قسم کی اور ایک جسم لاغر سا ہوتا ہے اور اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کیونکہ میں نے دیکھا ہے آپ اس کو لائٹ لی لی لیتے ہیں اور اس میں انڈے کھا رہے ہیں کچھ الٹی سی دی حرکت کریں وہ پی لیا کالے یرکان میں بدل جاتا ہے اور آپ کا جو خون ہے وہ کالا ہو جاتا ہے جو وہ کالا ہو جائے تو پھر ہنڈڈ پیٹسنٹ آپ کی زندگی ختم ہو جاتی ہے پھر یہ ریوز بھی نہیں ہوتا میں نے ڈیتھ ہوتے دیکھا ہے جوان لڑکے کو ہمارے رشتداروں میں ہوئی تھی اور اس بچے سے لاپروائی ہوئی کہ اس سے جب پی لیا ہے تو اس نے بوائلنڈے اور مطلب لاپروائی سے بہت ساری چیزیں ایسی کھانی جو اس کو نہیں کھانی چاہیے دیں جو وقت مقرر ہے وہ ہے لیکن آپ دیکھیں احتیاد اللہ پاک نے دماغ دیا ہے نا اللہ نے ہر نعمت سے نماز ہے آنکھیں زبان میدار چیز دے دی اور آرگن دی ہے اب احتیاد بہت ضروری ہے اس کی قدر بہت ضروری ہے لاپروائی کریں گے تو اتنا سا زخم بھی آپ کا ہاتھ کٹنے پر مجبور آپ کو کر دے گا بہت اچھی بات بتا ہے یہ سبھی آپ نے میں معذرت کرتا ہوں آپ کی بات میں آگیا کہ دیکھیں احتیاط افسوس سے بہتر ہے اور جس چیزیں ڈاکٹر منہ کرتا ہے آپ کو وہی دل کرے گا کھانے کو بخار میں آپ کا دل کرے گا چٹ پٹا کھاؤں بلکل ایسے منہ کرتے ہیں پھر بھی کھاتے ہیں اگر آپ کو گرم چیزیں منہ کرتے ہیں دیکھیں بہت زیادہ میڈیکیشن کھانے کی وجہ سے بی اگر آپ کسی اور مرض کی بھی میڈیکیشن بہت زیادہ کھا رہے ہیں تو اس کا بھی اثر آپ کے ڈائریک جگر پر پڑتا ہے اس میں آپ کا ایسی بیٹی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے جو کہ ایک جسے تضابیت بھی کہتے ہیں اور جو جگر کی گرمی کہلاتی ہے اکثر باہر ملک جاتے ہیں لوگ وہ ٹیسٹ کرواتے ہیں کہتے ہیں ایسی بیٹی بڑھا ہوا آپ اس کو نورمل کر کے آئیے ورنہ آپ باہر نہیں جا سکتے ہیں ملک سے باہر نہیں جا سکتے ہیں یا آپ کے فیٹی لیور ہو رہے ہیں یا آپ کے یرکان کے اثرات ہیں یا اپیٹیٹس کے اثرات آ رہے ہیں تو بھی آپ باہر نہیں جا سکتے ہیں اور دوسرا اس کی وجہ سے ایل ٹی بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو اس صورت میں آپ نے بہت کیر کرنی ہے گرم چیزیں بلکل بند کرنی ہے اور جن لوگوں کا ایل ٹی اور ایسی بیٹی بڑھ رہا ہو تو آپ نے لینا ہے سمپل سے یہ جو بھی میں نے تھوڑی در پہلے بنا کر دکھائی کہ مکودانا تخمے کاسنی اور ذرشک شیری یہ تینوں ایک ایک چمچ ایک لس پانی میں بھگو دیں رات بار پڑھا رہے صبح نہار پیٹ چھان کے وہ پانی پی لیں آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں اور یہ کنٹینیو آپ نے کچھ دن یوز کرنا ہے لیکن گرم چیزیں بند کرنی ہے پانی کا ٹیک زیادہ رکھنا ہے یورین ہے فور ہی جا کے پاس کرنا ہے جب جس طرح ابھی سبھی نے یرکان کے بارے میں بتایا تو یرکان میں یہ ہے کہ آنکھیں پیلی ہوتی ہیں لیکن خون کی کمی بھی ہوتی ہے بھوک مر جاتی ہے قبض ہونے شروع ہو جاتی ہے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا لل جاتا میں لیٹا رہا ہوں ہاتھ پاؤں جل رہے ہوتے ہیں بوڈی چہرہ یہاں تک کہ یہ آئی بروز تک بھی بعض لوگوں کی ییلو ہو جاتی ہیں اگر وہ اس کی یرکان کے اثرات زیادہ بڑھ جائیں تو اس لیے آپ بہت احتیاط کیا کریں کہ باہر کی چیزیں کوشش کریں نہ کھائیں کچھ کیمیکلائز چیزیں آج کل آ چکی ہیں مارکیٹ میں ہوتیلز میں آپ کھاتے ہیں آپ کا دل وہیں جا کے دوبارہ کھانے کو کرتا ہے کہ نہیں میں وہیں جاؤں گا کھانے کے لیے آپ کے گھر میں جو بنتا ہے ایک تو صاف گھی ہوگا صاف زمان ہوگا ہر چیز ہوگا اچھا پکے گا وہ کیمیکل والا ٹیسٹ نہیں ہوگا لیکن قدرتی ٹیسٹ ضرور ہوگا اس میں تو آپ گھر کی چیز زیادہ کھایا کریں باہر کی نہ کھائیں اگر آپ نے آپ کو سہت مند رکھنا ہے تو بہت پیاری بات اچھا میں مصطفہ کس سے پوچھوں گی مصطفہ جس طرح میں نے کہا کہ خون بہت گاڑا ہو جاتا ہے اور وہ ہپیٹائیٹس اے بی سی ایک سی وی دی کنڈیشن میں تو ہمیں نورمل سے ہوم ریمیڈی سے ہوتا ہے لیکن زیادہ کنڈیشن کرٹیکل ہو تو اپنے مالج کے پاس ہی جانے لیکن اگر انیشیلی ہو تو ہم کیا کیا ابتدائی طور پر اور کیا کام کر سکتے ہیں نورمل طور پر اس کا امپیکت میدے صحیح ہے ٹھیک ہے جب آپ کا میدہ ان آرڈر ہوگا جب آپ کا اے ایل ٹی جو ہے وہ صحیح ہوگا جب آپ کا جو ہے وہ ای ایس ایل صحیح ہوگا تو پرپل ہی طور پر آپ کا خون بنے گا ٹھیک ہے جب خون بنے گا تو اللہ کہ حکم سے کبھی بھی جگر پر گرمی نہیں ہوگی جب سے گرمی نہیں ہوگی تو کبھی بھی خون گالہ نہیں ہوگا جب گالہ نہیں ہوگا تو اللہ کہ حکم سے اسے کبھی بھی آپ میں ریڈ سیلس کی ڈیفشنسی نہیں Pharaoh ہوگئی اگر اللہ نہ کرے وہ کبھی بھی ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہ کہیں نہ کہیں آپ کی باڈی میں تیزابیت کا امپیکٹ بڑھا ہوا ہے یا پروپرلی طور پر آپ کی بوڈی کے اندر فیٹس بڑھے ہوئے ہیں یا آپ بہت زیادہ جہاں وہ بھار کا کھانا یا گندی چیزیں استعمال کرنا اچھا اس وقت پوائنٹڈ کیا جا رہا ہے مصطفیٰ میں ایک بار پھر آپ کو کہوں گی ریپیٹ کیجئے دیکھیں ہم لوگ ڈسکس تو کر رہے ہیں آپ کو سلوشن بھی دے رہے ہیں احتیاطی تدابیر بھی بتا رہے ہیں انیشیلی آپ کیا کر سکتے ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں ڈائیٹ بھی بتا رہے ہیں لیکن کون سی causes ہیں کہ کن وجو ہاتھ کی بنا پر آپ کو یہ لیور آپ کا ڈیمیج ہو رہا ہے یا پروپلیمز کریئے اور یہ دن میں ایک بار پھر کہوں گی ریپیٹیشن مجھے چاہیے کہ کیا کیا ریزنز ہیں جو ہماری کوتائیوں سے ایک اللہ پاک کی خون بنانے کی مشین ہے جو پوری جسم میں رمہ دمہ چل رہی ہے اس کو ہم ڈیمیج کر دیتے ہیں ایک تو فاس فوڈ ہو گئے لیکن سب سے پہلا جو آپ کا لیور ڈیمیج ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سب سے پہلا ہے اس کا تعلق آپ کے میدے سے دوسرا آپ کا جو تعلق ہے وہ آپ کے باڈی کے فنکشن سے ہے یا خون کی دورانیے سے ہے یا آپ کا ای ایل ٹی سے ہے دوسرا آپ کا ای ایس ایل ایک ایمپیکٹ ہوتا ہے جس کے تضابیت والا ایمپیکٹ بڑھ جاتا ہے یا خون نمکیات بڑھ جاتی ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں سب سے پہلا تو اگر آپ بہت زیادہ فیٹی کھانا کھائیں گے تو اس کو باہر کا کھانا کھا جاتا ہے جنگ پوڈ کھا جاتا ہے دوسرا کول رنگ کا دوسرا آج کل ہمارے گھروں میں جو بیسک مسئلہ ہو گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہر کھانے کے بعد کول رنگ کا استعمال جب نمکیات بڑھ جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کا جگر پہ ایمپیکٹ لیور جو سلو ہوں جاتا ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک سنت کے مطابق بھی پانی پہلے پیا جائے گا تو دوا ہے بیچ میں پیا جائے گا تو شپا ہے آخر پیا ہے وبائی تو دیکھیں جب ہم وبائی کام کریں گے بعد میں تو پھر کبھی بھی آپ کا لیور صحیح نہیں ہو پائے گا تیسرا جو ایمپیکٹ وہ یہ ہے کہ ہم جو گھی استعمال کر رہے ہیں ہمیں نہیں پتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے بالکل ٹھیک اب وہ کیمیکل سے بنا ہوا ہے یا پروسیس ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جن لوگوں کو یہ پروبلم ہے یا ہو گیا ہے میدے کا تو ان لوگوں کے سب سے بیسٹ ہے کہ وہ استعمال کریں سرسوں کا دی جن لوگوں کا ای ای س ال بڑھ گیا ہے مطلب کوئی پروبلم ہو گیا ہے لیور کا ان لوگوں بہترین ہے زیتون کا دیل ٹھیک ہے اور جن لوگوں کا اللہ نہ کرے خون کی کمی ہو رہی ہے یا جن لوگوں کے پلائٹلیٹس پراپل طور پر بند نہیں پا رہے ہیں ان لوگوں کے لیے تلوں کا دیل استعمال کریں اور اس کے ساتھ اس چکنی بنا لیں اس میں چار چیزیں ہیں ادرک اناردانہ پودینہ اور کالی بزی ٹھیک ہے ان پانچ چٹنی بنائیں اور یہ چٹنی ہر کھانے کے ساتھ ایک ٹیبل سپون استعمال کر لیں تو اس سے کبھی بھی اللہ کے حکم سے فیٹی لیور نہیں ہوگا جب یہ پرابلم نہیں ہوگا تو کبھی بھی اللہ کے حکم سے خون کی کمی یا انیمی والا ایمپیکٹ ہی نہیں ہو پائے گا انشاءاللہ اوکے زبردست اچھا ایک اور چیز ہے ہمارے جیسے میں نے اپنے سٹارٹ میں بھی پروگرام میں بتایا تھا کہ خون کے جو خلیے زراعت جو ہمارے اندر ہوتے ہیں سیل وہ وائٹ بھی ہوتے ہیں اور ریڈ بھی اب میں ذرا سا نظیر صاحب سے پوچھوں گی کہ ہمارے لیے یہ وائٹ سیل کتنی امپورٹنٹ ہے اور یہ اگر نہ بنے یا کمی ہو جائے تو ہم کیا کیا پرابلم ہمیں ہو سکتی ہیں دیکھیں یہ بہت خطرناک ہو جاتا ہے یہ ہمارے بوڈی کے اندر جو ہے وہ پانچ ہزار سے لے کے دس ہزار تک کے درمیان میں ہوتے ہیں اگر دس ہزار سے اوپر ہونے شروع ہو جائیں تو آپ کے اندر انفیکشن آنا شروع ہو چکا ہے اور اگر یہ مزید آگے بڑھتا ہے بیس ہزار سے بھی اوپر ہو جاتا ہے تو پھر کینسر ہونے کے بھی چانسز بڑھ جاتے ہیں تو اس لیے آپ یہ جو اتنی بڑی چیزیں ہوتی ہیں جیسے وی سی ہوتی ہے تو اس پہ بہت زیادہ احتیاط رکھا کریں کبھی کبھی اس کا انفیکشن معمولی سے بڑھ بھی جاتا ہے ہر انسان میں ہو جاتا ہے جن لوگوں کو بھی بلغم ریشا خانسی کی شکایت ہوگی بخار ہوگا آپ کا وی سی بڑھنا شروع ہو جائے گا تو اس لیے ڈاکٹرز جو ہیں پھر انٹی بائٹس کا استعمال کرواتے ہیں جو کس کو واپس نومل کر دیتے ہوتے ہیں تو یہ اسی رینج میں ہو تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے اگر اس سے زیادہ رینج میں ہو تو فور ہی اپنے ڈاکٹروں کو دکھائی آپ اچھا یہ جیسے آپ نے انڈیکیشن دی کہ کینسر کی طرف چلا جاتا ہے اچھا میں نے پچھلے دن وائٹ سیل کی جب بات کی گئی تھی جب وہ ایک بیماری آئی تھی وہ کیا بلتے ہیں چکن گونیا تو اس میں میں نے دیکھا کہ لوگوں نے پپیتے کے پتوں کا پانی پیا اس کا بینیفٹ بھی ہوتا ہے افکورس وائٹ سیل انکریز کرتا ہے تو اگر اللہ نہ کرے اسی طرح کینسر کی جو سیل کم ہو جائے میں چلو کینسر کی بات تو ہم کون سی ایسی چیزیں ہر میں پپیتے کے پتوں کا پانی بہت زیادہ بہتر ہے ایپل جوز کے اندر چنکتر ہے لہمن کے ڈال کے پیئے ہیں یہ وائٹ سیل بھی بڑھاتے ہیں اور ساتھ میں پلیٹلیٹس کو بھی بڑھاتے ہیں تو یہ اس کا استعمال آپ کریں آپ دن میں دو مرتبہ لیکن اس صورت میں جب آپ کو نیڈ ہو کسی چیز کی نیڈ نہیں ہے تو پلیز اس کو استعمال نہ کریں کیونکہ وہ پھر اس کی مقدار بڑھی آئے گی تو پھر اس کو کم کرنی پڑتی ہے ویسے اگر اپتے میں ایک دن اگر ہم پپیتے کے پانی پی لیں آپ پپیتے کا جو کچھ پپیتا ملے گا اس کا سیلڈ بنا کر کھائیے پپیتے کے بینیفٹس اگر آپ معلوم کر لیں تو آپ یقین کریں اس کا چھلکا اس کا درخت سب کھا جائیں اتنے بینیفٹس ہیں اتنے بینیفٹس ہیں کبھی آپ پروگرام کیجئے گا نیم پہ اور اس پہ کیجئے گا صرف پپیتے پہ پپیتے پہ کیجئے گا آپ خود حیران ہو جائیں گے اس کے سیڈز اس کے بیج اس کا چھلکا اس کے درخت اس کی لگڑی اس کا پتہ اس کی جڑ ہر چیز کام کی آپ کے اور اتنے کام کیے کہ آپ کہیں گے کہ آر اس پو میں سمجھ میں نیارہ ایک انسان کا پورا ڈانچہ اس میں مارشاللہ پہلی بار ریس ہے اچھا آپ نے دیکھو کہ کھیلے کی اچھا ایک چیز میں بتانا چاہوں گا کہ جس طریقے سے ابھی آپ نے جو پلٹلٹس کی بات کی سارے کی فائٹی لیور کی بات کی مصطفیٰ نے ایک چٹنی کا بتایا کبھی بھی یاد رکھئے گا اگر آپ وہ لیور کے لیے چٹنی کھانی ہو تو مولی کے پتوں کی چٹنی کھائیں مولی کے پتوں کی چٹنی آپ تھوڑے سے مولی کے پتے لے لیں اس میں ایک دو حریم مرز ڈالنے تھوڑا سا دھنیا ڈالنے لسن ڈالنے آپ کی چیز تیار ہوگی آپ وہ کھائیں گے آپ کا فائٹی لیور بھی دور ہوگا یرکان بھی دور ہوگا بھوک بھی بہتر ہوگی وزن بھی نہیں بڑھے گا اور دوسرا یہ ہے کہ طبیعت میں حشاشی بھی آجے گی واو زبردست میرے ایک بہت اچھے دوست ہیں شیف گلزار صاحب آپ نے دیکھا ہوگا مصلح پروگرامز میں ہوتے ہیں مجھے انہوں نے سکھائی تھی یہ بنانا کیونکہ ایک پرپر شیف اچھا بنانا اور انہیں ان کی والدہ نے سکھایا تھا تو انہوں نے مجھے کھلائی تھی آج تک میں اپنے گھر پر بنا کے کھا رہا ہوں واو یہ تو پھر آپ نے یہاں پر لائیب بنانی چاہیے بلکوی بنا کے میں دکھا دوں گا انشاءاللہ ضرور اچھا مولی ابھی سیزن ابھی موسم ذرا سردی کا آنے والا ہے اور مولی کے نو ڈاوٹ بڑی افادیت اس کے مولی میں اس کے پتوں میں بہت تیسٹ ہوتا ہے اور یہ ہمارا کھانے کو حضم کے لئے اس کے پتے میں تو سالان اس کا بناتی ہوں مولی کے پتوں کا اور لوگ اس کے پراتھے بھی بناتے ہیں تو یہ جیسے جیسے ابھی سیزن چینجھوں گا اللہ نے بہت ساری ہماری نعمتیں دی ہیں اور ہم گود گفٹیٹ کے پاکستان میں بہت زیادہ ہیں اچھا جی بات کریں کہ وائٹ سیل انہوں نے بتایا آپ کیا بتانا چاہیں گے وائٹ سیل کے اندر ہم کیا کر سکتے ہیں دیکھیں نعمل دعوی کے وائٹ سیل کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا بلڈ جو ہے وہ بنتو رہا ہے لیکن باڈی میں رک نہیں پا رہا ہے مطلب دیکھا جائے تو باڈی کے جو آرگنز ہیں اس کو پرابل دعوی وہ جذب نہیں کر پا رہے ہیں جتنی ریکوارمنٹ ہے باڈی وہ بنتو رہا ہے لیکن وہ خود با خودی جاتا جا رہا ہے تو اس کے لئے ایک جڑی بوٹی آتی ہے اس کو کہا جاتا ہے اکھ یا آکھ آکھ یہ دودھ ہے نکلے کے بڑی محنت سے لیکن یہ اگر صبح صبح نکلتے ہیں ساتھ اٹھ بجے تو پھر اس سے کہا جائے آگ کے پتوں سے آگ کے پتے تی میرے بانی اپنا دودھ دے 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 اچھا ہے میں نے کہا چھا میں نے غور سے سکھ رہی ہوں شاید صبح صبح اٹھ کے جایا جائے اور اس کو کہا جائے تو میں نے کہا یہ واقعی میں کچھ ایسا واقعی مزاہ نہیں کر رہا میں یہ واقعی میں یہ میں نے بہت داری یہ تو کوئی میرے ساتھ آپ کومیڈی کر رہے ہیں نہیں نہیں آپ بیٹھیں پوچھ لے انشاء لیکن مجھے بتائیں کیا کر رہا میں نے اس بات کی اوپر جائے میرے تحقیق ہے میں مصطفیٰ کی بات پر اس لئے جاؤں گا بعض لوگوں کا عقیدہ ہوتا ہے بعض لوگوں کا تحقیق ہوتی ہے تو میں نے تو نہیں دیکھا لیکن بعض لوگوں کے موہ سے یہ بات سننے میں آئی ہے اچھا کہ آپ مجھے ضرورت کی اچھا اسے تو بھوڑ کا درست بھی اس میں سے بھی دودھ نکلتا ہے لیکن بھوڑ کے درست کو فجر کے ٹیم پہ جا کے کٹ لگاتے ہیں تو کافی گاڑا دودھ آ رہا ہوتا ہے جیسے جیسے سورج نکلتا جاتا ہے وہ پانی کی طرح پتلا ہوتا جاتا ہے درست میں سے نکلنا تو یہ ایک چیز تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے اور آگ کا دودھ جو ہے وہ بہت معمولی مقدار استعمال ہوتی ہے مثال کے طور پر جیسے ایک ڈراب کے برابر پتھاسے میں ڈال کے کھاتے ہیں تو کرنا یہ ہے کہ اس کے دو تین قطر لینے ہیں آگ کے دودھ کے اور اس کے اندر آپ نے تقریباً دس گرام ملا لینا ہے میتھی دانا اور اس کو کسی کیفسول نے بھر کے جو ہے وہ ایک کیفسول صبح دوپہ شام کھا لیں ساتھ سے گیارہ دن تک تو اللہ کے حکم سے انشاءاللہ تعالی یہ وائٹ سیلز بننا شروع ہو جائیں گے جی دوسرا ایک اور پرابلم ہے جو اس کو پلاتلیٹس کہا جاتا ہے پلاتلیٹس اگر گر جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں پر آپ کا خون انفیکٹڈ ہو رہا ہے یا آپ کی باڈی میں کہیں نہ کہیں پر کوئی انفیکشن چل رہا ہے تو اس سے اس کا بہترین علاج جو ہے وہ پپیتے کے پتوں سے بہترین علاج کوئی نہیں ہو سکتا لیکن ایک اور معاملہ وہ ہے گندے کا رس اگر گندے کا رس پیا جائے صبح نہار موں اور اس کے اندر ملا لی جائیں دو یا تین دانیں انجیر گئے تو انشاءاللہ اس سے بہت جلدی اللہ کے حکم سے یہ آپ کی پلاتلیٹس بننا شروع ہو جائیں گے کیا بات ہے زباہ لیکن ایک چیز ہے کہ جیسے ابھی مسلم کے صاحب سے فروٹس آئے ہوئے ہیں ہم اتنی چاری ڈسکیشن کرتے ہیں اب آڑو آپ نے دکھایا پپیتہ دکھایا نشپاتی میں فل فرام آئرن ہے یہ اور باقی دیگر ہیں آلوچے آئے ہوئے ہیں انگھور آئے ہوئے ہیں گرمہ آئے ہوئے ہیں تو یہ تمام فروٹ آپ لوگ کھائیے جتنا فروٹ کھا سکتے ہیں کھائیے یہ ضد حضم ہوتا ہے اور دوسرا آپ کی باڈی میں جو بھوک کی کمی ہے یہ اس کو پوری کرتی ہے آپ کو بھوک لگائے گی تاکہ آپ اور کھائیں لیکن ہر چیز اچھی طرح چبا کے کھائیں کھانا کھانے کے بعد ایک چالیس قدم چل لیا کریں ہاں اور دوسرا جس طرح میں اکثر کہتا ہوتا ہوں زندگی میں ووک کو حصہ بنا لیں آپ بیمار نہیں ہوں گے زبردست جانے جی ٹائم ہو گیا ہے ختم ہے جاتے جاتے ایک چھوٹے چھوٹے ایک اکتیس سیکنڈ کا ان سے میسیج لے تو مصطفح کیا کہنا چاہیں گے اپنے ناظروں کا دیکھیں بہتا خوش رہیں آباد رہیں اور لوگوں سے کڑنا شور گیا جتنا کڑیں گے اتنا خون جلے گا اتنا خون جلے گا اتنا بیمار ہوں بات ہی قدم گئی تھی کڑن سر آپ کیوں آپ میں اتنا کہوں گا کہ ضد کرنا چھوڑ دیں حسد کرنا چھوڑ دیں اپنے دھم پہ اپنی کامیابی پہ دنیا کو اپنا بنا لیں آپ کیوں کہ اگر آپ کی یہی زبان آپ کو سر پہ بھی بٹھائے گی یہی زبان آپ کو جوتے بھی بڑھائے گی کیوں نہیں زبان کا اچھا استعمال کریں کہ لوگوں کو آپ اپنا بنا لیں کیا بات ہے زبان اپنا بنا لیں اور یہ دنیا فانی ہے اور ہم لوگوں نے یہاں پر اپنا ہم لوگ سارے پنکار ہیں اور ہم لوگوں نے یہاں پر اپنا کردار نبھانا ہے اور جلے جانا ہے یہ ایک تھیٹر ہے just like اور ہر بندہ اپنا ایک کردار نبھا رہا ہے ایک ایک ایکٹ کر رہا ہے کوئی باپ کے رول میں کوئی ماں کے رول میں کوئی بہن کے رول میں اور ڈیفرنٹ اداکاریاں ہیں ہماری اور اسی لئے یہ دنیا میں یہ مت سمجھیں کہ میں یہاں کا مطلب یہاں پر ہی رہوں گا بادشاہ ہوں اور ساری زندگی میں نے رہنا ہے لیکن تھوڑے لمحات تھوڑی زندگی تو جیئے زندہ دل لے ہو کے جیئے دوسروں سے حسد کینا کامپوٹیشن ایک زد ایگو اس میں آپ اپنی صحت کو ڈسٹروائی نہ کریں اور یہی ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ہم بہت ساری بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں چیلسی بہت ہوتی ہے کسی کو ہستا نہیں دیکھ سکتے کسی کو کھاتا پیتا نہیں دیکھ سکتے کسی کو وال سٹل نہیں دیکھ سکتے یہ تمام پروبلیمز ایسی ہیں جس سے ہم پتہ کیا مینشن ہو رہا ہے آپ اللہ کا شکر ادا نہیں کریں شکر کرنا سیکھ لیں گے تو دل مطمئن ہو جائے گا یہاں لیں گے چھوٹی چی بریک ہوت ملتے ہیں بریک کے بعد سبی کسی سبی کسی